راجنیتی ہے اس دور کی خاص کا راجنیتی کیونکہ کافی کرمٹ نیتا رہے ہیں بیہار کی کہہ سکتے ہیں اگر بیہار کے نظرے سے بات کریں کافی بڑا نام ان کا رہا ہے لیکن جس طرح سے اس بیچ انہوں نے اپنی راجنیتی کرنے کا ڈھنگ بنایا تو ایسا لگ رہا ہے کیا کاش کی وہ جو سی ایم کا پدھ ہوتا ہے اس سے اتنا ان کو پیار ہو گیا ہے اتنا موہ ان کو ہو گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے مجھے انہی کا بنا ہے ہوا انہی کا کہہ سکتے ہیں پ جی پی کے خیمی میں چلے جاتے ہیں تو بلکل جو آپ نے شروعات میں کہا کہ جو پلٹو رام کی جو کہانی بنتے جا رہے ہیں جو لگتر اپنے وائدوں سے خلافت خود سے ہی کرتے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ان کی راجنیتی کو بہت جو نیچے لے کر آ گیا یہی بجے ہے کہ آج اگر دیکھیں گے بیہار میں سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دم کم بڑھنے والے جی ڈیو مہج پینتالیس سیٹوں پر سمٹ کے رہ گئی ہے یہی حال اگر چلا تو آپ نیکس چنان میں دیکھیں دویار پچی میں چلا ہونے والا بلان سبا کا اس میں جو جی ڈیو کا حشر اور برا ہو سکتا ہے پارٹیوں کے ہوس اڈے ہوئے پلٹو رام کبھی اس طرف پلٹی مارتے ہیں تو کبھی اس طرف پلٹی مارتے ہیں اور اب لگاتار یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ نتیش کمار آخر جائیں گے کدھر کیا وہ انڈیے میں چلے جائیں گے یا نتیش کمار انڈیا گٹ بندن سے اپنا ناتا جوڑے رہیں گے اتیاز میں لگاتار نتیش کمار کا نام مکہ منتری سپت لینے پر درجی ہوتا رہے گا اب نووی بار اگر سپت لیتے ہیں تو یہ ان کی نووی بار ہوگی نتیش کمار کی سپت لینے کی پرکریہ نتیش کمار اتنی بار سپت لے چکے ہیں مکہ منتری پت کی کہ اب سپت کو بھی لگنے لگا ہے کہ وہ کہاں جائے بتا دیں کہ نتیش کمار لگاتار اپنے بیانوں پر چرچہ پہ ہیں کبھی وہ انڈیا گٹ بند پر جانے کی چرچہ کر دیتے ہیں کبھی بتا دیتے ہیں کہ انڈیا کھیمے میں چلے جائیں گے بیچ میں ان کا بیان آیا کہ وہ راہول کی بھارت جوڑوں نیا یاترہ میں سامیل ہوں گے اور اچانک اگلے دن پلٹی ماری اور بتا دیا کہ انڈیا کھیمے میں جائیں گے ایسے میں بی جے پی پارٹی بھی کسی راج نیتک سے کم نہیں بی جے پی پارٹی پہلے بتا رہی تھی کہ انڈیا گٹ بندن کے درواجے پوری طرح سے نتیش کے لئے بند تھے لیکن اب ہمیں اتصال بڑا بیان دیتے ہیں کہ درواجے جو بند ہوتے ہیں وہ کھل بھی سکتے ہیں اور ایسے میں نتیش کمار اب کہیں نہ کہیں انڈیا کھیمے میں جانے کو لے کر چرچہ تیج اور بتایا جا رہا ہے کہ کل کی میٹنگ کے بعد اب نتیش کمار انڈیا میں چلے جائیں گے اور استفاہ دے دیں گی انہی تمام جانکاریوں کے لئے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آمن جی موجود ہے ان سے جاننے کا پریاس کریں گی کیا سچمور نتیش کمار استفاہ دے دیں گے یا ہر بار کی طرح ایک بار چناو سے پہلے یہ بھوچال مچانے کی پرکریا نتیش کمار کی بنی رہے گی سر میرا سوال آپ سے رہے گا جس پرکار سے نتیش کمار لگاتار بیان دے رہے ہیں کہ وہ آنے والے سمیں میں انڈیا میں چلے جائیں گے لیکن اس بات کو سپسٹ نہیں کر رہے ہیں تیجسوی یادو لالو پرساد یادو لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ اگر وہ استفاہ دیتے ہیں تو تیجسوی کا کریئر بنا دیا جائے اگر یہاں سے کہیں نہ کہیں نتیش کمار انڈیا میں جاتے ہیں تو انڈیا کو لگتا ہے کہ سونے میں سوہاگا جیسا ہوگا کیا لگتا ہے نتیش کمار جائیں گے یا ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ چالی مچا رہے ہیں اکاش مجھے مہاورات کا ایک درست یاد آتا ہے جب درست پراث پوچھتے ہیں سنجے سے کہ اتحاس مجھے کیسے یاد رکھے گا اور سنجے وہاں پر کہتے ہیں کہ مہاراج جھوٹ میں بولنے سکتا اور سچ آپ سن نہیں سکتے کہنے کا تحت پر یہ ہے کہ آپ کتنی بار چیزوں کو ملٹیپلائے کرتے ہیں کتنی بار چیزوں کو جو ہے توڑتے مرورتے ہیں اور لگ بگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اب سنمند ختم ہے مجھے یاد آتا ہے کہ جب بی جے پی سے سنمند کچھ دنے پہلے ختم کیا تھا نتیش کمار نے کہا تھا کہ مر جاؤں گا لیکن باپس نہیں جاؤں گا وہیں امیشہ جو گریہ منترین کہہ رہے تھے اب نتیش کے لیے سائے دروازے بند ہو گئے یہ دیکھیں کہ راج نتیگ ضروری ہے آپ تمام مددوں پر کرتے ہیں تمام چیزوں پر کرتے ہیں ستہ کے لیے بھی کرتے ہیں پت کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن ایک ہی آدمی ایک ہی بار میں تین چار بر کیسے بدل سکتا ہے یہ میرے خیال سے نتیش کمار ایک اگزامپل ہوں گے دیش کے اندر کل جن کو گالی دیتے ہیں انہیں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں آج ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں کل ان کو نفرتی باتیں بولتے ہیں لالو کے بیٹے کے اندر اب ان کو ساری خامی نظر آتی ہیں کہہ رہے ہیں کہ لالو اپنے بیٹے کو بڑھانا چاہتے ہیں کل جب انہوں نے اپنے ساتھ ان کو لیا ہوگا تو شاید ان کو یاد نہیں آیا ہوگا کہ میں ان کے بیٹے کو بڑھا رہا ہوں تو کل ملا کر جو نتیش کی آکاش میں دیکھتا ہوں راجنیتی ہے اس دور کی خاص کا راجنیتی کیونکہ کافی کرمت نیتا رہے ہیں بیہر کی کہہ سکتے ہیں اگر بیہر کے نظرے سے بات کریں کافی بڑا نام ان کا رہا ہے لیکن جس طرح سے اس بیچ انہوں نے اپنی راجنیتی کرنے کا ڈھنگ بنایا تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو سی ایم کا پدھ ہوتا ہے اس سے اتنا ان کو پیار ہو گیا ہے اتنا موہ ان کو ہو گیا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے مجھے ایک واقعہ اور یاد آتا ہے کہ جیتن ماجی آج اپنی الگ پارٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سمیں کہہ سکتے ہیں نتیش کے بہت خاص ہمخاص ہوا کرتے تھے آپ کو شاید یاد ہو کہ نتیش نے ان کو بقاعدہ سی ایم بھی بنایا تھا سی ایم بنانے کے بعد ان کو ہٹا بھی دیا اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ سی ایم کو نتیش کو سی ایم پدھ سے اتنا موہ ہے کہ وہ بہت دن تاکہ اس پدھ سے دور نہیں رہ سکتے تو کل ملا کر جو راجنیتی اب نظر آتی ہے نتیش کی وہ مجھے لگتا ہے اکاش کی وہ صرف قرصی کیلئے راجنیتی نظر آتی ہے قرصی پر بنے رہنے کیلئے سب پوچھ کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور دیکھئے چناب کے ٹھیک ان وقت پہلے جبکہ انڈی گٹھ بندن کی بات کریں انہی کا بنایا ہوا انہی کا کہہ سکتے ہیں پوری میٹنگ سے لے کر تمام چیزیں انہی کی تیار کی ہوئی لیکن جیسے ہی چناب کا وقت آتا ہے وہ پلٹی مار کر بی جے پی کے اکھیمے میں چلے جاتے ہیں تو بالکل جو آپ نے شروعات میں کہا کہ جو پلٹو رام کی جو کہانی بنتے جا رہے ہیں جو لگتار اپنے وائدوں سے خلافت خود سے ہی کرتے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ان کی راجنیتی کو بہت جو نیچے لے کر آ گیا یہی بجے ہے کہ آج اگر دیکھیں گے بیہار میں سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دم کم بڑھنے والے جی ڈیو مہج 45 سیٹوں پر سمٹ کے رہ گئی ہے یہی حال اگر چلا تو آپ نیکس چناب میں دیکھیں 2015 میں چناب ہونے والا بندان سبا کا اس میں جو جی ڈیو کا حشر اور برا ہو سکتا ہے بلکل واقعی میں دیکھیں بیہار کی راجنیتی میں نیتیش کمار بڑا نام ہے لیکن لالو پرساد یادو تیجسوی یادو یہ بھی پیچھے نہیں لالو یادو اپنے سمیں کے قدعور نیتا ہے اور آج بھی پولٹکس کے اندر وہ دم رکھتے ہیں کہ کبھی بھی پاسا پلٹ سکتے ہیں بتا دیں کہ نیتیش کمار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بی جے پی اور ان کی ملا کر جیت کی رانیتی سے زیادہ ان کے پاس سیٹے ہیں اپنے سیٹے بتا رہے ہیں اور ایک سو بائس میں جیتے ہیں لیکن ابھی بھی تیجسوی یادو اور نیتیش کمار ایک سو بیس سیٹوں کا پورا جگاڑ کر چکے ہیں جیترنام مانجی کی چار سیٹے لات چکے اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا کی ایک جو سیٹ ہے اس کو بھی اپنے جگاڑ کر لیے دو سیٹوں سے تیجسوی پیچھے چلے لیکن تیجسوی کا یہ بیان ہے کہ کچھ ایسے ویدھائک دل ہیں جو ابھی بھی نیتیش کپالہ چھوڑ کر ان کے کھیمے میں آ سکتے ہیں اور تین چار ویدھائک کو کہا نہ نیتیش کی مشیبتیں بڑھا دے گا نیتیش کو الگ جرور رہا ہوگا کہ وہ پلٹی ماریں گے تو تیجسوی اور لالو کا کھیمہ ختم ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لالو اور تیجسوی ابھی بھی اپنے کھیمے کو بنای رکھنے کے لیے نئے نئے پریاس کر رہے ہیں اور اگر نیتیش کے ایک آدھ ویدھائک بھی اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو مانیے نیتیش کی جو تیاری ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی ایسے میں اگر ہم بی جے پی پارٹی کی بات کریں تو بی جے پی پارٹی نیتیا بنانے میں پیچھے نہیں ہے چناؤ سے پہلے وہ کچھ اور وعدے کرتی ہے اور چناؤ آنے کے وقت کچھ اور کہہ جاتی ہے ایسے ہی امیت شاہ جس بات کو بار بار حوالہ دے رہتی کہ نیتیش کی واپسی کبھی نہیں ہوگی اب بتا رہے ہیں کہ پرستاو آئے گا تو بات کی جائے پھر بتا رہے ہیں کہ دروازے بند ہو تو کھل بھی سکتے ہیں تو کئی نہ کہیں بی جے پی کے طرف سے نیتیش کی دروازے کھل گیا اور نیتیش اس گرہ پرویش کر کے اب پھر سے NDA کھیمے میں جا رہے ہیں بتا دیں کہ کچھ وقت پہلے یہی نیتیش کمار NDA سے اپنی پارٹی یہاں پر لالو پرسات کے ساتھ آئے تھی اور لالو نے کہیں نہ کہیں ان کو یہ دعویٰ کیا تھا یہ وسواس دلایا تھا کہ آپ پردھان منتری بنیں گے لیکن لالو یادہ اس وقت اپنی راجنیتی کھیل گئے اپنے بچوں کے کریئر بنانے میں لگے اور تیجسوی یادوں کو مکہ منتری کے طور پر لالو یادہ دیکھنا چاہتے ہیں لالو یادہ اب راجنیتی میں اب نہیں جادہ آ سکتے یا ان کی عمر ہو گئی یہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ان کے جو راجنیتی گیان ہے وہ اپنے بچوں کے کریئر کے لئے استعمال ضرور کر رہے ہیں اور یہی بڑی وجہ ہے کہ لالو اور نتیج کی یہاں پر بنتی نظر نہیں آ رہے لہٰذا لالو اب کہیں نہ کہیں انڈیے میں جائیں گے اور انڈیا کٹ بندن کو جھٹکا دے سکتے ہیں ایک سوال میرا سر آپ سے رہے گا کہ لالو پرساد یادب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نتیج کمار کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا تیجسوی یادو بتا رہے ہیں کہ ان کے تکتہ پلٹ کرنے سے فرق نہیں پڑے گا ہم نے اپنا خیمہ تیار کر لیا ہے تو کیا واقعی میں نتیج کے جو نیتا ہیں وہ لالو پرساد یادب کے ساتھ جائیں گے تیجسوی کے ساتھ جائیں گے کیونکہ تیجسوی اب خود کو دعور نیتا ماننے لگی ہے حالانکہ پولٹکس میں دیکھا جائے تو ابھی تک تیجسوی یادو اتنی بہتر طریقے سے نہیں ابرے اگر ان کے پتا کو ہٹا دیا جائے اور یہی راجنیتی کا بڑا سچ ہے کہ اپنے پتا کی راجنیتی پر ہی بچے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کو لے کر نتیج کمار بیان بھی دے رہے ہیں کہ روڑی معاف کیجئے گا بارہ رفن دی جانے کو لے کر تھاکور کو لے کر بھی انہوں تمام بیان دیئے تھے تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیجسوی یادو کا یہ بیان دینا کہ تکتہ پلٹ آسان نہیں کیا لالو یادو نتیج کے کھیمے سے نیتا چورا لیں گے کیا لگتا ہے آپ دیکھیں آکاش بلکل آپ نے بہت سارے باتیں کہیں اور ظاہر بات ہے کہ ان تمام باتوں میں سچائی کہنہ کی تو نظر آتی ہے اگر اس کو مکمل کیا جا سکا تو کیونکہ آپ اگر دیکھیں للن سنگھ کو آخر تیجسوی نے ہٹایا کیوں اجیکش پت پر بنے ہوئے تھے ان کو ہٹانے کا مقصد یہی تھا لگتار یہی کہا گیا کہ تیجسوی سے ان کی بہت زیادہ نزدیکی ہیں للن سنگھ ابھی بھی جیڈیو کا حصہ ہیں اور اہم سدستے ہیں ان کے اگر وہ کچھ یہاں پر گناہ بھاگ کر دیں کچھ یہ بدھائکوں کو اپنے ساتھ لے کر تیجسوی کھیمے میں آ جائیں تو مانکے چلیں آپ نے جو پورا گڑیت بتایا ہے کہ لگ بھگ ایک سو اٹھارہ ایک سو بیس کے اس پرس ان کے پاس جو سیٹوں کا جگاڑ ہو سکتا ہے تو ایسے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ مانکے چلیں کہ بی جی پی کے اور جو جی ڈیو کی جو کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں جو ملی بھگست سرکار بن رہی ہے وہ ان کی جو بننے کی خواہش ہے آرزو ہے وہ آرزو میں ہی تبدیل رہ جائی کیونکہ یہاں پر جو تیجسوی ہیں وہ بڑا کھیل کر سکتے ہیں لالو بڑا کھیل کر سکتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ بیہار کے کہہ سکتے ہیں راج نیتی کے سب سے مہتپور کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک ہیں لالو یادہ وہ ان کو پتا ہے کیا گڑا بھاگ کرنا ہے اور وہی گونت شاید اپنے بیٹے تجسوی کو شکھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں کیونکہ لگاتار ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے کھیل سماپ نہیں ہوا ہے ابھی پکچر باگ ہی ہے کیونکہ میرے خیال میں جاتا مجھے لگتا ہے کہ لالن سنگھ کیونکہ بڑا بیان نکل کر سامنے نہیں آیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو جیڈیو کے کہہ سکتے ہیں کہ کھیمے میں رہ کر بھی کوئی بڑی بغاوت کر سکتے ہیں اور کئی سارے بدائق ان کے سمپرک میں اگر ایسا ہوا آکاش تو یہ مان کر چلئے کہ جو نتیش کمار سنبھاب نہ جتا ہے بیٹھیں کہ ایک بار پھر سے میں مکہ منتری پت کی شبت لے لوں گا میرے خیال میں ان کا جو ارادہ ہے کہیں ارادہ ہی نہ رہ جائے کیونکہ یہاں پر تیجس بھی بازی مار سکتے ہیں بلکل واقعی میں دیکھیں تیجس بھی یادف کسی سے پیچھے نہیں ہے لالو یادف کسی سے پیچھے نہیں ہے اگر نتیش کمار ایک کا ہے تو بادسہ کی دم لالو یادف بھی رکھتے ہیں اور لالو یادف اگر وہ کھیل کر گئے تو نتیش کا پلان دھرہ کا دھرہ رہ سکتا ہے کل بڑا بیان آ سکتا ہے کہ نتیش کمار کہیں نہ کہیں انڈیے کھیمے میں جا سکتے ہیں اسطفاء دے کر دوبارہ سے مکہ منتری کی سپت لے سکتے ہیں لیکن اس کو لے کر لگتار راج نیتی ابھی تیج ہے کوئی بھی صاف طور پر نہیں بتا رہا کیاسوں کے ادھار پر لگتار باتیں بتائی جا رہی ہیں اور سوتروں کے ادھار پر لگتار خبریں آ رہی ہیں کہ نتیش کمار کبھی بھی پالا بدل سکتے ہیں لیکن نتیش تو نتیش اب کپلٹی مار دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کیا پتا انڈیے میں جاتے جاتے انڈیا میں واپسی انڈیا خیمے میں واپسی آ جائے تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں اس مدیے پر درش کو آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کیا نتیش کمار اب سچ مچ انڈیا گٹ بندر انڈیا گٹ بندر پر چلے جائیں گے اور کیا انڈیا گٹ بندر سے نتیش کا نات اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا فیلال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں سے جڑ رہنے کے لئے آپ دیکھتے رہیں نیوز پولٹیکل بائی